اسلام علیکم تو یہاں پر بابر عظم کی سینسری کی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا میں بھی چرچہ ہو رہی ہے اور جس طرح بابر عظم نے آج ریکارڈ توڑا ہے ایک بہت بڑا ریکارڈ توڑا ہے میں آپ کو پوری ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ بابن اعدام نے کون کون سا ریکارڈ توڑا ہے اور کون کون سے انڈیا نے جنرلیسٹ نے بابر عظم کی تعریف کی ہے اور بابر عظم کی تعریف انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں ہوئی ہے ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزرش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو کرکیٹرز مطالعہ اس طرح کی اپڈیٹس دیکھنے کو ملتے رہے اب چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تھے کہ پہلے ریکارڈ کے بارے میں بات کرتا ہوں بابا رازم نے اپنے چوہترویں میچ میں ہی اپنی تیرہویں سینچری پوری کر دی ہے اور یہ ان کا ریکارڈ ہے جبکہ اس سے پہلے یہ ریکارڈ ہاشی معاملہ کے پاس تھا کہ اپنے تیرہ سینچری مکمل کرنے کے لئے سب سے زیادہ میچز کے لئے ایٹی سے زیادہ میچز کے لئے تھے جبکہ یہاں پر بابا رازم نے جسٹ چوہتر میچوں میں سیونٹی فور میچز میں یہ کارنامہ عبور کی اور آج انہوں نے اپنے کریئر کے تھرٹینٹھ سینچری سکور کر دی جو کہ نہ کہ صرف ان کے لئے بلکہ پاکستان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہو کیونکہ پاکستان نے اس سینچری کے مقابلے میں ہی اپنا میچ جیتا ہے اور ساؤت ایفریکا کو دھول چٹائی ہے ساؤت ایفریکا میں حالانکہ میچ بہت خطرناک ہوا اور اگر ایک رن بھی ہمیں شورٹ پڑھتا تو ہمیں ذرا مسئلہ پڑھ سکتا تھا برمابا رازم کی تعریف کرنی پڑے گی اور آکاس چوپڑا نے بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا انگریزی میں پڑھ رہا تھا کافی دیر پہلے میں بھول گیا کافی زیادہ لیکن انہیں جو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دکھا تھا انہیں تو انگلیس میں لکھا لیکن ہمیں انگلیس کو ذرا اردو میں بتانا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ انسٹوپی بال بابا رازم کنٹی نیوز مطلب سٹرانگیسٹ سٹینٹھ بولی تھی انہیں کنٹی نیوز سٹرانگیسٹ سٹینٹھ انڈ ڈیلائٹی ٹو وچ اس طرح کی کچھ بات کی اس کو مزے دار لگے بابا رازم کھیلتے ہوئے اگر میں اردو میں بولوں مزے دار لگے کھیلتے ہوئے اور ڈیلائٹی ٹو وچ تو میرے خیال سے یہی ہوتا ہے اور مجھے اتنی انگریزی آتی نہیں ہے پھر بھی اتنا مجھے ٹرانسلیٹ کر کے سمجھ میں آ گیا کہ انہیں یہی کہا ہے اور ہم یہاں شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں یار اکاس چوبڑا کو اور بھی جو ہمارے تھوڑے پنگے چل رہے تھے وکران گپتا کے ساتھ وہ بھی کوئی سٹیٹمنٹ دیں گی کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی پرفارمنس آتی ہے بابا رازم کی طرح سے یا پاکستان کی طرح سے تو ہم اپنے سپورٹ سکتی چینل ہے اس کے پر ضرور اپنا رویہ دیں گے اور ہم ضرور اس کی تعریف کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ وکران گپتا جو ہیں وہ کو کچھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے کیونکہ یہاں پر اکاس چوبڑا نے تو اپنا فرض پورا کیا اور انہیں آج پھر سے ایک بار ثابت کیا کہ نہ صرف وہ انڈیا سے بلکہ پاکستان کے کرکٹس کو بھی بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس طرح کے کرکٹ جو ہے دیکھنے میں بہت بڑا مزہ بھی آتا ہے بابا رازم نے آج نہ کہ صرف اپنی صرف تیرہویں سینچری مکمل کی جبکہ وہ پاکستان کی طرف سے بھی تیسرے سب سے زیادہ وانڈے میں سینچری کرنے والے بیٹسمن ہیں اس ٹائم پر سعید انمر جو ہے یاد رہے آپ کو سب سے زیادہ انہوں نے سینچری سکور کی ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے جبکہ اس کے بعد محمد حفیظ ہیں جو نے چودہ سینچری سکور کی اور آج جو ہے یہاں پر ہمارے آکاس چوبڑا صاحب نے جو ہے تعریف کی بابا رازم کی کیونکہ بابا رازم نے آج جب نے یہاں پر تیرہویں سینچری مکمل اور آپ لوگ کو بھی بہت بہت مبارک بہت ہو کیونکہ پاکستان کی جب جیت ہوتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور بابا رازم جیسے کی اچھی پرفومنس کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور اس چینل پر جو ہے اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں گے تو پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت پورے طرح بولیں گے نا میرے نام ہے محمد دیانت ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ